پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالی نے اس نام کو مختلف آیات میں پانچ مرتبہ دور آیا ہے اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر ایک سو چھپن ہے ہنڈر فیفٹی سکس اور اس کا جو ہے مفرد عدد تین ہے تری اور بڑا بابر کا درام ہے اور یہ مشترک ہے مشترک کا مطلب ہے کہ جلالی اور جمالی دونوں کیفیت سے متصیل ہیں کیونکہ بعض نام اللہ تعالی کے جمالی صفات پر ہیں بعض جلالی صفات پر ہیں اور بعض مشترک ہیں جس پہ دونوں کی ملونی ہے جلال کی بھی اور جمال کی بھی تو یہ الافوو میں یہ دونوں جلال اور جمال دونوں مشترک ہیں اور اس کی بڑی برکت اس کی وہ ہیں کیفیات اور یہ افوو اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو گویا کہ جو گناہگار ہیں ان پر جو گناہوں کے جو برے نتائج جو اثرات ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ان سے ان کو بچانے والا ہو بشرتی ہے کہ وہ توبہ اور معافی اور ندامت کو ظاہر کریں تو اللہ توارک وطہ ان کو بچا لیتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کہ میں جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو جو ہے وہ توبہ کریں توبہ کریں عملے صالح کریں تو گویا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے معافی کو پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تذکرہ فرمایا لیلت القدر کا کہ لیلت القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو مانگو وہ ملتا ہے تو حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت القدر پاؤں تو کیا دعا کروں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا کر یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو بہت پسند کرتا محبوب رکھتا ہے یعنی اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بندے کا اللہ سے معافی مانگنا یہ گویا کہ ساری مقامات عالی کی انتیاہ ہے کیونکہ اس لیلت القدر میں جس سے دعائیں قبول ہوتی جو مانگو ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں ان کو یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ معافی مانگ لیں اگر معافی ہو گئی اس دربار سے تو پھر سمجھا کہ اللہ ایسی ذات ہے جو صرف معاف کرنے پر اکتفاہ نہیں کرتا معاف کرنے کے بعد مزید مہربانیاں کرتا ہے یہ دنیا کے جو بادشاہ یہ بہت جو ہوتے وہ معاف کرنے پر اکتفاہ کرتے ہیں اگر غلام نے غلطی کی معافی مانگی کہا ہاں چھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کر دیا بس معافی معاف کر دے نہ وہ آقا سمجھتے بہت بڑا کام میں نے کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ معافی کے بعد مزید اب مہربانیاں کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں غفور کے ساتھ رحیم کو ضرور لائے ہیں غفور الرحیم غفور الرحیم تو غفور کا مطلب ماف کر دینے والا بخش دینے والا تو صرف بخش دینے کو اس سے احسان نہیں سمجھا بلکہ مزید بھی اس پر مہربانیاں مزید اس پر رحمتیں نشاور کرتا ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومین کے ذریعے سے پوری امت کو بتلا دیا کہ معافی اصل وہ راز ہے اللہ سے اگر معافی آپ نے مانگ لی نہ تو مزید آپ سوچیں صرف معافی ملی مرتبے تو ملے نہیں نہیں وہ معاف کر کے آگے مرتبے پھر دینے شروع کر دیتا تو معاف کرنے کے ساتھ یعنی یوں سمجھے معاف کر کے آگے اس نے آپ کو جہنم سے بچا لیا اب جہنم سے بچا کے آپ کو وہاں کھڑا کر دے گا آراف کی دیوار پر کھڑا کر دے گا نہیں وہ ایونچلی آپ کو جنت میں داخل کرے گا تو جہنم سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت آپ کے لئے پکی ہو گئی اس لئے جو آپ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہمہ انہ کا عفوون کہ اے اللہ آپ جو خوب معاف کرنے والے ہیں تو حب والعفو معافی کو پسند بھی کرتے ہیں فافو انہی مجھے معاف فرما دیجئے اور جب اجتماعی سیخی کے لئے پڑھا جائے تو فافو انہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دے اس میں انسان اپنا اپنے اہل خانہ اور اہل اسلام کی نیت کر لے تو یہ جو عفو جو ہے یہ نام جو ہے بڑا بابرکت ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ معافی کی حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی اگر معافی مانگنی ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے بڑی تاثیر ہے انسان جو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد شروع کر دے مثلا نام کے عدد ایک سو سترہ ہے مثلا کسی ایک نماز کے بعد بالکل متوجہ قبلہ روح ہو کے بیٹھ جائے اور اول آخی گیارمت کو دروش شیف کے ساتھ اس کا ورد شروع کر دے تو یا افوو یا افوو بس اور اس کے بعد جو دعا کر لے انشاءاللہ جو وہ توبہ یقینی ہے کیونکہ اس نام کی تاثیر ہی ایسی کہ اللہ یقیناً آپ کو معاف کر دیں گے اور انسان بس حقود ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے کی نہیں یہ نام جو آپ کے لئے انشاءاللہ زمانت ہے یہ کرے اور یہ فورٹی ون ڈیز کر لے اپنے دل کی تسلیق کے لئے ایک چلہ پورا کر لے انشاءاللہ چھوٹے بڑے کسی قسم کے گناہ نہیں رہیں گے جو حقوق اللہ ہوں گے وہ اللہ معاف کر دیں گے جو حقوق اللہ عباد ہوں گے تو یا تو جس کا حق بارہ وہ آپ کو معاف کر دے گا یا خود ایسے حوال پیدا ہو جائیں گے آپ اسے معافی مانگ لیں گے اگر کس کا مالی معاملہ آپ کے اوپر ہے تو یا وہ معاف کر دے گا یا آپ کو اللہ اس قابل کر دیں گے یا آپ وہ ادا کر دیں گے کہ سارے راستے موجود ہیں اور اگر دنیا میں معاملہ نہ کر پایا تو آخرد میں اللہ تبارک و تعالی اس صاحب حق کو اپنی طرف سے حق دے کہ آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ حقوق اللہ معاف ہو جائے حقوق اللہ عباد گردن میں پڑے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے شہدہ کے ساتھ معاملہ کریں گے شہیدوں کے گردن پر اگر کوئی حق رہے گیا کسی انسان کا تو شہادہ کا مرتبہ اتنا ہونچا ہے اللہ تبارک و تعالی تو کہنے کا مقصد یہ اس قدر اللہ کی معافی آتا ہو جاتی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے قبولیت دعا کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے ساتھ اس کے ساتھ غفور کا اضافہ کرنا ہے اللہ کا نام الغفور جو پہلے ہم کر چکے ہیں تو یا افوو یا غفورو یا افوو یا غفورو یہ رات کو آدھی رات کے بعد آپ نے یہ پانچ سو مرتبہ پڑھیں یا خود اس کا اپنا جو عدد ایک سو چھپن مرتبہ پڑھ لیں یا اپنے نام کا عدد نکال لیں تو پانچ سو مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا اولا کی گیار مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنا مدہ اور حاجت مانگ لیں یہ دعا یقینی قبول ہوگی سبحان اللہ اور یہ گیارہ دن آپ کر لیں توجہ سے گیارہ دن کے اندر کام ہو جائے گا یہ اس تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ کو کسی دشمن کا خوف ہے اور خوف آپ کو انجانہ ایسا ہے کہ وہ خوف دوری نہیں ہوتا بظایرہ سباب سارے موجود ہیں افاظت کے پھر بھی وہ دھڑکتا ہے دل خوف رہتا ہے یا اپنے پر نہیں تو آل اولاد کے اوپر خوف تاری رہتا ہے یا اس کو کوئی دشمن کوئی ہاتھ نہ دار لے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اپنے نام کا عدد نکال لے یا جس بچے کے بارے میں اس کو خوف ہے اس کے نام کا عدد نکال لے یا خود اس کا جو عدد ایک سو چھپن اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو جتنا عدد آئے اتنا عدد روزانہ کسی ایک نواز کے بعد پڑھ کے اپنے پر پھونک لیا کریں انشاءاللہ اس کو اس کے آل اولاد کو اس کے سامان و ایمان کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر لیتے ہیں اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دشمن دوست بن جائے ایک تاثیر دشمن حلاق ہو جائے دشمن مغلوب ہو جائے نہیں یہ آپ چاہتا ہے دشمن دوست بن جائے اس میں زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے نام اگر پتا ہے دشمن کا اس کے نام کا عدد نکال لے اور اس کے نام کے عدد کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے اتنی مرد پر پڑھے یا خود اپنے نام کے عدد کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے اتنی مرد پر پڑھے اول آخی گیار مرد پر دروشیف کے ساتھ اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے اور یہ سات جمعہ تک سیون جمعہ تک پڑھنا ہے انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں وہ ایسے احوال پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے دوست ہو جائیں یہ زبردست تاثیر اس کے اندر موجود اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کے وقت میں جب وہ گیارہ مرد پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے چلا جائے تو انشاءاللہ پورا گھر سے باہر کا سفر واپس کر کے آئے گا کوئی ایسی حرکت کا قول فیلس سے سادر نہیں ہوگا کہ جس کے بعد اس کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے مطلب اللہ اس کو چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا کے رکھیں گے اور یہ خیریہ سے واپس گھر پہنچے گا یہ اس کی تاثیر ہے حضرت مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی طرز زندگی ہے اتنی اتنی اس میں اگر ہم صرف ایک ہی چیز کی بات کریں اور وہ یہ کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یعنی معافی مانگنی یہ اللہ کو پسند ہے اور اس نام کے ذریعے اگر ہم صرف معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کروالیں اور آخرت ٹھیک کروالیں تو یہ تو بہترین اور آسان نسخہ ہے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سارے معاف ہو جاتے ہیں تو صرف اگر اسی پہ اکتفاق کریں اور اور کچھ نہ کریں تو بہت کچھ پا لیے سب ہی پا لیے سب ہی کچھ پا لیے تو میں تو یہی سوچ رہا ہوں جب سے آپ نے فرمایا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہی کام کریں کہ بس اس کو اپنا لیں اور اپنے گناہ معاف کروالیں اور پھر جو بات دل کو بہت لگی وہ یہ کہ قبولیت دعا پانچ سو دفعہ رات کو پڑھیں گیارہ دن کے لیے شاید آپ نے بتایا پڑھیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں پھر ایک اور بہت قیمتی بات کہ بجائے دشمن کو ہلاک کرنے کے دوست بنا اس میں اس کی بھی تاثیر موجود ہے تو مطلب یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اگر سوچا جائے جو پہلی بات ہے کہ معافی مل جائے تو وہ تو خیر اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے تو یہ اتنی کام کی بات ہے اور اس کو ہمیں اب سوچنا چاہیے میں تو پروگرام دوبارہ دیکھوں گا تو پھر غور کروں گا کہ آپ نے کیا کیا کہا اس کے ساتھ سے کوشش کریں گے کہ اس کو اپنائیں بہت شکریہ تھنکیو سو مچ